کیا چودہ سو سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے باقی تمام امام بزرگ مدیس مفتی مجتعی سب گم رہے ہیں نہیں میں نے کب کہہ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم جب آپ کو بخاری مسلم کے والے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے بابوں میں ہم کہتے ہیں میرے کتابیں کس لیے ہیں تو ہمارا کب دعوی ہے کہ ہمیں کوئی دین خود سمجھائے میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے والے کیا کہ سارا میرا ترجمہ پڑھو میں نے میشہ ہی کہا کہ بریلوی ہو تو عمضہ بریلی کا ترجمہ پڑھو اب عمضہ بریلوی صاحب نے ایہ کن عبدو ہوا ایہ کن استعین کا ترجمہ کیا کیا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے مدد چاہیں اب آپ اگر مجھے کہیں کہ عمضہ بریلوی صاحب تو بزرگوں سے مانگتے تھے میں کہوں گا قرآن میں تو انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا ہے اب وہ خود اپنے ترجمہ پہ نہیں چلتے رہے تو میرا کیا قصور ہے بخاری کا ترجمہ اگر آپ کے علماء نے کیا ہے اور اس میں نماز کا طریقہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت درفالی دین کے ساتھ لکھا ہے اور آپ کا ترجمہ کر کے بھی اس میں عمل نہیں کر رہے ہیں تو سر مجھے کسی اس کا آپ گلہ جکمہ دے رہے ہیں ملوکو پیٹ دے ہو اللہ دے پندے ہو اپنے رو پیٹو میں تو آپ کے بزرگوں کی ترجموں اور ان کی تفسیر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں آپ نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو میرے ساتھ کون سا روند ہے باقی میرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی دالت میں جو آپ کے ساتھ دی 20 سوالات ہیں اس میں میں اس پہ بڑا کھل کے بولوں آج میرا اتنی کافی ہے آخر تمام مقاتب فکر کے علماء کیا پاگل ہو چکے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو اس سے بچو یہ گم رہا ہے اور آپ کی ہٹ درمی کی انتائی ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمام علماء کو سنو آخر آپ کی اس جنگ میں عام آدمی کرے کیا عام آدمی یہ کرے کہ پہلی تو بات ہے وہ یہ دیکھے کہ ہٹ درم کون ہے ہٹ درم وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو نہ سنو یا وہ ہے جو کہتا ہے بھئی سب کو سنو خود دیکھو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں ایک محضب معاشرے کے اندر برلوی کہتا ہے جی میرے علماء کو سنو دیوبندیوں کو نہ سنو دیوبندی کہتا ہے میرے کو سنو برلوی ایل ادیس شیعہ کو نہ سنو ایل ادیس کہتا ہے میرے علماء کو سنو شیعہ کو نہ سنو برلوی کو نہ سنو شیعہ کہتا ہے میرے علماء کو سنو سر انجینئر صاحب کہتے ہیں سب کو سنو اس کے بعد خود پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کون سنی ہے کون ٹنی ہے جو پڑ پڑ آکے بکش مسلمان ہیں وہ سنی ہیں اور جو نون بکش مسلمان ہیں وہ ٹنی ہیں تو یہ تو ہماری سچائی پہ ہونے کے دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سنو اس میں ہم پہ اٹھ درمی کا کون سا فتبہ اٹھ درم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ سنو رہا کہ باقی علماء کا یہ کہنا کہ جی انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاگل ہیں میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے گے انجینئر کو نہ سنو وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں اہل عدیس کو بھی نہ سنیں شیعہ کو بھی نہ سنیں اور انجینئر و اندلی مرزا کو بھی نہ سنیں میں کہلا تو نہیں ہوں میں اسی طرح سے کہنا نڈینوے قتل تھے توسی بھی کیتے رہے میں تو سارے زندہ کرتے رہے میں کہتی سب نو سنو ہمیں یہ کونفیڈ آسائی ہے یہ سب کو سنتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا وہ مسلم شریف میں ایک عدیس ہے گوڑوں کے دموں والی رفلش دہن کے خلاف ہم یقین کریں لڑییں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے عدیس بتائی ہے اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترہمہ دکھائیں گے اے مولوی جو گاٹے پھر ٹو رہے گا جا کے کوئی یار یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا اس پر بقیدہ باب ہے امام نسائی کا باب امام ابودود کا باب امام نبوی نے مسلم شریف میں باب باندھا ابن حبان کا باب میرا ایک وہ گوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے تو وہ خود بخود پھر شروع کرے گا اس لیے ہم بیجتے ہیں انشاءاللہ آندہ بھی بھیجیں گے ہمیں تو اعتماد ہے یہ تو ان کو ہوتا ہے کہ جناب وہ کہیں چندہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہوتا ہم نے تو لینا نہیں ہے میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے ہیں آکے ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں ہمیں نہ اس فطرے میں آپ ڈالیں تو ہم ان کو کہیں کہ یہ جیدی صاحب ہٹ ذرم نہیں ہے یہ بڑی دیکھی کر رہے ہیں یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس جن کو آپ کے پاس بیجتے ہیں وہ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے دو بندی تھے ان کے مولوی نے کوئی پچیس تیس مولوی بلا کے پوری دعوت کی اور انہوں نے کہا یار یہ گھمرا ہو گیا علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جی علی میں کوئی علی میرا کوئی لگدہ لانا نہیں ہے وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتاب میں ساری خرید لی ہیں وہ علی کی چھپی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی ہیں میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے پتابے نماز شروع کی ہے اور باقیے قائد اپنے صحیح کی ہیں تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں ان کا دلیل کو چھوڑیں آپ علی کے لیکچر میں نہ جائے کریں اس نے کہا کہ انہیں ہی آپ گھمرا ہو جائیں گے اس نے گھمرا ہے کیا اس نے تو کوئی غلط بات تائی بنے اگر آپ کو چھوڑ دیئے غلط باتوں میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تو کتابیں خود کھرید لی ہیں کتابی ہو گئے ہو نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آگی کہ وہ جینیہ صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں اس نے کہا یار بات یہ ہے وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو بیس ہزار پیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے ہوئے تھے بیس ہزار پیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے اس کو سمجھ آگی کہ ان چندے کا مسئلہ ہے اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ میں علی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ چندہ نہیں لیتا میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جائے کرو اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولمی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑے لو تو قادیانی میں ہو جا قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہم درد نہیں ہے یہ ہم ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں یہ کوئی ہم درد نہیں ہے یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہم دردی ہیں آپ کے ساتھ ہیں اذا اب آپ جو مردی ہو جو اس لیے آپ دیکھیں نا جناب یہ ویسے تو فتوے لگاتے ہیں فلان کی کمائی اور آم کی آج تک آپ کسی مولوی کے پاس ایک لاکھ روپے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی کمائی کونسی ہے تو یہ پھر ٹی وی پیک کے فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ رزق حلال اور حلال کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کو تو بڑے بڑے سمگلر ہوتے ہیں پاکستان لیول کے جو ان کے مدرسوں کے خرچے جنہوں نے اٹھائے ہیں ان کو پتہ ہی سمگلر ہیں حرام کے مال کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ماملات کو